اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سے لوگ آج میں بنانے جاری ہوں ٹکن منچورین جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کے جی بونلیس ٹکن ایک پیالی کونٹ فلور یہ والا سویا سوس نمک کالی میرچ چلی سوس دو انڈوں گی سفیدی اور یہ میں نے کر دیا ہے میٹس اب اس کو آدھا گھنٹہ پڑھا رہنے دیں گے تاکہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے تو یہ ویورڈز دس میرات گزر چکے ہیں میں نے اپنے پین میں ہاف کپ لیا ہے کوکنگ اویل اور اس کے بعد جو میرا چکن تھا اس کو میں نے اس کا ایک 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 حصہ اس کا ڈال دیا ہے تاکہ وہ جھڑے نہ اب ہم اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے تو یہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے اس کو ہم نے پلٹ دیا ہے اب ایک منٹ کے بعد ہم اسے اپنی پلٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کی تیاری کا دوسرا سٹیپ شروع ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے یہ چار ویجیٹیبلز لیں ہیں جس میں شامل ہے گاجر شملا مرچ آلو اور پیاس تو اب ہم نے اپنے پیارے سے پین میں گھر ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تو اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اپنا لسن کا پیسٹ اسے ہرائیں گے اور اسے ہم نے ابھی لائٹ براؤن کرنا ہے ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے کریمی سا کلر اس کو دینا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ لیکن ہیڈ ڈالنے کے بعد خود ہی علاقلات ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی تھوڑی سی خشبو آنے لگے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ویجیٹیبلز شامل کرنے شروع کرنے ہیں بس اب ایک سیکنڈ کے بعد ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال دیئی ہیں انشاءاللہ دارت سمیلت میں ہمارا کام کیاہ ہو جائے گا گرجت آج کے بعد ہم نے اس میں ڈالی شیم ڈالنے کے بعد ہم نے ڈالے علی آلیس لیے ڈالیں کہ بچوں کو بڑے پساندیں لیکن یہ شوق سے کھاتے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالا پیاز ہم نے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ جو سبزیوں کا کھڑا پانے یہ ختم ہو جائے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے نمک ایک چمچ پہلے جو مسالے ڈالے تھے وہ گوشت کو روز کرنے کے لیے ڈالے تھے اب اس کی گریگی کے لیے مسالہ ہم بنا رہے ہیں ایک چمچ نمک کا ایڈ کر دیا دیکھیں ساری سبزیوں کا ککنا پیارا کلر آ رہا ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ڈالی میرچ تقریبا ایک چمچ ڈال دیا دیکھیں سرکا ایڈ کرنا ہے دو چمچ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ڈالنا ہے سویا ساس اس کا ڈیڑ چمچ ڈالنا ہے اس کا ڈیڑ چمچ ڈالنا ہے اس میں اب ہم نے ڈال دی ہیں چیلی سوس اپنے تیس کے مطابق ایک چمچ تہیے تو ایک ڈالیں دیت تہیے تو دیت ڈالیں اور سبزیوں کو تھوڑا سا بھومنا ہے اب ایک پیلی اور اس میں ڈالنے ہے دو چمچ ہم نے کارن لے گا سبزیوں کو تحت Lab addition سبزی ایڈ کچھ اس میں ڈالTalk انہوں نے خودgere Vernی ر MAX dermatی پانی لیا اور اس میں دو چمچ کامپلوں کے ڈالے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ہم نے اس کی گریوی کے لیے بنانا ہے تاکہ اس میں ٹھیک میں سا جائے اور ہماری گریوی اچھی سے تیار ہو جائے اس میں اب ہم نے ایک چمچ چینی کیونکہ چائنیز ڈیشوں میں چینی کا استعمال لازمی ہوتا ہے اس کا مکس دال دیں ہم نے اس میں چینی کیونکہ اب ہم نے اس میں دالنا ہے اپنا روش کیا ہوا چکن اپنی سٹک یہ ہے اس کا وہ یہی سے ہم نے چکن دال دیں ہا ہے کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کارن فلو مکس والا پانی دالنا ہے تاکہ اس کی گریوی اچھے سے تیار ہو جائے اور جو ہماری بوٹیاں ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں یہ ڈا دیا اور اس کو ہم نے پیجز آنٹ میں پکایا ہے اپنی سمرخواہ تیارا پکانا ہے تاکہ سبچیاں بھی اچھی طرح نرم ہو جائیں اور اس کی گریوی بھی اچھی سے تیار ہو جائیں اس کی بہت اچھی شکل آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا